اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می جینل دوستو آج ہم ایم ایس ایکسل کو اس کا کلاس نمبر سیونٹین سکھیں گے میرے پاس ایم ایس ایکسل اوپن ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس آج کی ہماری کلاس پیچ لیاؤٹ ٹیپ کے متعلق ہے اوپن کرتے ہیں پیچ لیاؤٹ ٹیپ تو یہ سب سے پہلے جو فرسٹ گروپ ہیں وہ ہے پیچ سیٹ اپ آج ہم یہ تمام کمپلیٹ سیکھ لیں گے پیچ سیٹ اپ گروپ سب سے پہلے اس میں جو کمانڈ ہے وہ ہے مارجن مارجن کیا ہوتا ہے مارجن لگ اصل اس شیٹ کا اس پیچ کا جو چاروں اطراف ہیں یہ مارجن کہلاتا ہے اور اگزامپل جیسے کہ اس پہ میں کلک کرتا ہوں ٹپ ڈون پہ ہم جو مارجن یوز کرتے ہیں وہ نارمل مارجن ہی یوز کرتے ہیں اس میں آپ خود کا کسٹم مارجن بھی لگا سکتے ہیں فر اگزامپل آپ کو کچھ ٹیکس ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اور اسے پرینٹ کروانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ٹاپ کا حصہ ہے وہ اس کا مارجن زیادہ ہو اس کا جو حصہ ہے وہ زیادہ ہو تو مارجن کسٹم مارجن پہ کلک کریں سب سے ٹاپ پہ جو ہے اس پہ کلک کریں اس کا مارجن مفروق رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا یہ جو ٹاپ کا جو حصہ ہے یہ ویسے خالی ہی رہے تو اچھا لگے گا اوکے پہ کلک کریں کچھ ٹائپ کرتا ہوں اس کا پتہ چلے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سب سے ٹاپ پہ جو مارجن ہے اتنا حصہ اتنا زیادہ حصہ اس کا خالی ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جب نارمل موڈ میں ہوگا تو اس کا اتنا حصہ خالی نہیں ہوگا اس کا یہاں تک شاید خالی ہوگا یہ ہم نے خود کا کسٹرم مارجن لگایا ہوا ہے بیک آ جائیں مارجن مارجن پہ کلک کریں کنٹرل پی ابھی آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں پہلے کتنا حصہ خالی تھا اب کتنا حصہ خالی ہیں ابھی دیکھیں کتنا حصہ خالی ہیں ہمارے پاس دو قسم کا پیچ ہوتا ہے پیچ کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک پورٹیٹ دوسرے لینڈسکیپ پورٹیٹ لمبائی میں لینڈسکیپ چورہی میں پیچ ہوتا ہے آپ لمبائی میں کوئی ڈاکومنٹ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں یا لینڈسکیپ میں چورہی میں تو آپ اس کو بھی چوز کر سکتے ہیں زیادہ تر ہم پورٹیٹ ہی یوز کرتے ہیں ناکملی جو یوز ہوتا ہے سائز پیچ سائز کیا رکھنا چاہتے ہیں سب سے جو مین سائز ہوتا ہے پیچ کا انٹرنیشنلی ہے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے لیٹر لیگل اے فور اس کا خود کا بھی پیچ سائز لگا سکتے ہیں آپ کسٹم بھی مور پیپر سائز میں چلے جائیں یہاں سے آپ کسٹم پیپر سائز لگا سکتے ہیں لیگل لیٹر اور مارجن اے فور یہ ہی ہم یوز کرتے ہیں نیکسٹ کمانڈ ہے بریک بریک کیا ہے یہاں پہ کچھ ٹائی کرتے ہیں بریک دراصل وہ ہے کہ ہم یہ ہمارے پاس چار مورڈ ٹائپ ہے میں نے چار سال میں کچھ لکھا ہوا ہے میں چانتا ہوں کہ یہ نیم اگر نمبر یہ لیڈر یہ فرسٹ پیج پہ آ جائے کلاس سبجیکٹ یہ سیکنڈ پیج پہ آ جائے ہم اس کو بریک دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں انزرٹ پہ انزرٹ پیج بریک پہ کلک کریں ٹنٹکل پی میں جا کے دیکھیں پرینٹ پہ نیم اگر نمبر سیکنڈ پیج پہ دیکھیں کلاس سبجیکٹ یہ آپ کے اعلیدہ سیکنڈ پیج پہ پرینٹ ہوں گے وہ فرسٹ پیج پہ بیک چلے جائیں تو آپ بریک پیج بھی یوز کر سکتے ہیں اسے ریموو کرنا چاہتے ہیں ریموو پیج بریک بیک اگرونٹ میک اگرونٹ کیا ہے اس پہ کلک کریں اور اف لائن پہ کلک کریں کسی بھی ٹائپ کا آپ میک اگرونٹ چوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس جہاں بھی ہو میں یہ ہی لگانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس پرینٹ نہیں ہوگا یہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے لیکن پرینٹ میں یہ نہیں ہوگا شو تو دیکھیں پرینٹ میں شو نہیں ہو رہا اس لئے یہ پرینٹ بھی نہیں ہوگا ویسے یہ یہاں پہ یوز ہو سکتا ہے ختم کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ بیک اگرونٹ ختم سیلیکٹ کریں اسے پرینٹ ٹائٹل اس پہ کلک کریں پرینٹ ٹائٹل کیا ہے یہ وہ حصہ ہے کہ آپ آپ نے آپ کے پاس یہ ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل آپ نے کچھ لکھا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل سیکنڈ پیج پہ آ جائے تھرڈ پیج پہ آ جائے فورت پہ آ جائے فیفت پہ بھی آ جائے یہی ٹائٹل تو آپ اس کا پرینٹ ٹائٹل میں یوز کر سکتے ہیں اور اگزامپل میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں سیکنڈ پیج پہ آ گیا سیکنڈ پیج پہ آ جائے اب آگے اسی پیچھے لے جائیں سیلیکٹ کریں اسے اسے سیکنڈ کریں پرینٹ ٹائٹل پہ کلک کریں رو ٹو ریپیٹ ایڈ ٹاپ یہاں پہ کلک کریں اسے یہاں سے سیکنڈ کریں اوکے تو یہ آپ دیکھیں یہ فرسٹ پیج پہ ہے سیکنڈ پہ بھی ہے دیکھیں میں نے یہاں سے سیکنڈ پیج اپن کیا ہوا ہے کرنڈ پیج جو اپن ہے وہ سیکنڈ ہے دیکھیں سیکنڈ پیج پہ کلک کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنہیں پیچھے ہیں وہ سب پہ آ گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ اکثر آپ کسی پیپر کو یا کوئی بھی کسم کا ڈاکومنٹ جو ہو اس کو ختم کیسے کرنا ہے سیلیکٹ کریں پہ آ جائیں ڈیلیٹ اوکے ابھی آپ دیکھیں کنٹرل پی یہ دیکھیں سیکنڈ پیج پہ نہیں ہے فرسٹ پہ ہے صرف جہاں پہ ہم نے لکھا اس جگہ پہ ہے سیکنڈ پہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہم نے پرین ٹائٹل ختم کر دیا تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کچھ سمجھ آیا کچھ سیکھا چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتے رہے گی لائک کر دیں پسند آئی ہے ویڈیو کچھ نہیں سمجھ آیا کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہو کمنٹ میں پوچھیں میں اس کا ضرور جواب دوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ